شہر میں پولیو وائرس موجود قومی ادارہ سہت نے محولیاتی نمونوں میں وائرس کی تصدیق کر دی آؤٹ فولڈ روڈ سے دس دسمبر کو لیے گئے نمونیں ایک بار پھر مصبت آ گئے نئے حکومت میں بھی عوام کو پرانے مسائل کا سامنا گیس بند لپی جی مہنگی اور بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری شہر میں چار سے پانچ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن بنا دی گیس کی ادم دستیابیوں پر شہر کا سوی ناظرنگ گل بھرگ آفیس کے سامنے شدید اتجاج گیس دو گیس دو کنارے بازی گڑی شاہوں کے علاقے حبیب اللہ روڈ پر بھی گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف مکینوں کا بظاہرہ سرویس کیشنز پر پانی کے بیجا استعمال روکنے کا معاملہ واسا کی تمام منصوبہ بندی میں سود اتھارٹی اجلاس کے پینتالیس دن بعد بھی میٹنگ منٹس جاری نہ ہو سکے سرویس ٹیشنز کو قانونی دائرہ کار ملانے کے لیے کوئی عملی اقدامات نہ اٹھائے جا سکے لاہور سمیت پنجاب بھر میں چھے سو باز سٹ پانی کی سکی میں بھی غیر پال ہونے کا انکشاف انجاب پولس کی وردی کا رنگ کیسا ہوگا پرانی وردی بحال ہوگی یا نہیں آئے گی پولس افسران کے لیے معاملہ دردے سر بن گیا وردی کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے پرانی وردی بحال نہ کرنے کی سفارش کر دی ذرائع کے مطابق نیلے رنگ کی کمیز اور گہرے نیلے رنگ کی پینٹ کی سفارش کر دی نیپ کا الڈی اے کے کرپٹ افسران اور اہلکاروں کے گرد گھیرہ مزید تنگ کمرشلائزیشن پیس کی مد میں خرد برد کی تحقیقات مکمل ملزمان کے خلاف سپلیمنٹری ریفرنس دائر کرنے کی منظوری پبلک ہیلتھ انجنئرنگ کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی کیس میں بھی اہم پیش رفت کمرشل پلاٹو کی غیر قارونی الارٹمنٹ پر ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ نیپ کے ریجنل ڈیریکٹرز کے اجلاس میں دونوں کیسز کے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری شہباز شریف کے داماد علی عمران کیس میں نیشنل بینک بھی متاثرہ فریق نکلا علی عمران نیکرز کے عوض جائداد اور علی سینٹر کی دکانیں او دفاع تر رہن رکھے بینک کے پاس رہن رکھی گئی جائداد ڈی فریز کی جائے نیشنل بینک کی اتصاب عدالت میں درخواست سوشل سیکیورٹی اسپتال ملتان روڈ میں سہولیات کی شدید کمی چھ سو بیٹس کا سوشل سیکیورٹی اسپتال مسائل سے دو چار پانچ سال سے کوئی نئی مشینری نہ خریدی جا سکی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں علاج و معالجے کا فقدان ریواز گارڈن سے بازیاب ہونے والے تمام مریضوں کو گھر بھیج دیا گیا محکمہ سہت نشائیوں کا علاج کرنے میں نکاب عدالت نے بھی کہہ دیا کہ بلاول معصوم ہے اصل فنکار عاصف علی زرداری ہے پی پی رہنمال لڈیاں ایسے ڈال رہے ہیں جیسے زرداری اور فریال کو جنت کا ٹکٹ مل گیا پاناما کیس کے پہلے فیصلے پر نون لیگ نے بھی ایسے ہی لڈیاں ڈالی تھی سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کو دو ماہ میں رپورٹ دینے کا حکم دیا ہے پیپلز پارٹی کے جشن پر فیاض الحسن چوہان کا رد عمل کہتے ہیں مسند منانے کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ابھی ابھی ایک مداری ڈگڈگی بجا کر گیا ہے حسن مرتضیٰ کا جوابی وار آج کے فیصلے نے ثابت کر دیا عدلیہ جمہوریت کے ساتھ ہے جی آئی ٹی کانونی اور اخلاقی جواب باقی نہیں رہا بلاول نے بے نظیر بھٹو کا جنڈا اٹھا رکھا ہے واجد زیا پیپلز پارٹی کا دشمن ہے شیخ رشید حد میں رہے ہمیں بھی زبان استعمال کرنی آتی ہے میڈیا سے گفتگو وزیر آزم بادشاہی مسجد کے امام نہیں جو اپنے نعرے پورے نہیں کر سکتے عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا وعدہ پورا کرے پاناما لیکس میں 436 افراد کو طلب کر کے ان کا اتصاب کیا جائے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی منصورہ میں میڈیا سے گفتگو قائم مقام سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کا لاہور چیمبر آف کامس کا دورہ بزنس کمیونٹی نے ٹیکسیز اور ڈیوٹیز کے حوالے سے شکایات کے امبار لگا دیئے آئی ایم ایف کی شرائط ناماننے کا بھی مطالبہ قاسم سوری بولے پہلے حکمرانوں نے ملک کے لیے نہیں اپنے لیے کام کیا اب ایسا نہیں ہوگا تاجر برادری کو اعتماد ملیے بغیر کوئی اقتصادی پالیسی نہیں بنے گی قائم مقام سپیکر قومی اسمبلی کی اپنی اہلیاں اور بیٹیوں کے ہمراہ مزار اقبال پر بھی حاضری رینجرز کے دستے نے سلامی دی مزار پر فاتح خانی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے آئندہ نوے روز میں تعلیم میں نئی تبدیلیاں لائیں گے سبائی وزیر تعلیم کا دعویٰ ڈاکٹر مراد راز کہتے ہیں سکول کھل چکے ہیں میرے ٹویٹ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا بجٹ میں ابھی کسی بھی چیز پر کٹوٹی نہیں کی جا رہی پرائیوٹ سکولوں کے اسادزہ کی بات سنی جائے گی اور مسائل بھی حل کیے جائیں گے کوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ لاہور نیوز کی نشاندہی پر سفائی کی نگران کمپنیوں کے افسران نے شہر کو چمکانے کی ٹھان دی جوڑے پل کے علاقے میں تین سو سے زائد نئے کوڑے دان پچاس ہینڈ کارٹس اور عملے میں نئے یونیفارم تقسیم کیے گئے چمڑا بندی میں بھی پڑا ہوا کوڑا اٹھا لیا گیا شہر میں سفائی ستھرائی کی صورتحال مزید بہتر بنا رہے ہیں اجاسم شریف شہر کو خوبصورت بنانے میں شہری بھی تعاون کریں افسران کی اپی آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تعفن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دے لاہور نیوز کے اس نمبر پر 03444450192 ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارواب ایک تیار تک نئی گاڑی واپس دو پرانی گاڑی نو ڈسٹرٹ حکومت کی دو نئی گاڑیاں عوامی نمائندوں کو الارٹ 18 موڈل کی گاڑیاں وزیرعالہ پنجاب کے سپیشل ایسسٹنس کو الارٹ کر دی گئی پنجاب حکومت نے ڈیپٹی کمیشنر اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر لاہور سے گاڑیاں واپس لے کر 14 موڈل کی دے دی شریف برادران سے غلطی ہوئی ہے تو ان کی اصلاح ہونی چاہیے اگر موقع ملا تو نواز اور شہباز شریف سے جیل میں ملاقات کروں گی انسان غلطی کا پتلا ہے انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے اداکارہ ریمہ کان کی قائدی خواتین میں سلائے مشینے تقسیم کرنے کی تقریب میں شرکت اور میڈیا سے گفتگو پولیس کے مبینہ تشدد کے خلاف پریس کلپ کے باہر اتجاج اندر پریس کلپ کانفرنس یو سی چھاسٹ کے شیرمین اویس چیما کا ایس سچو اسلام پورا پر چادر اور چاردیواری پامال کرنے کا الزام بولے پولیس نے میرے گھر میں گھس کر تشدد کیا مجھ پر جھوٹے مقدمات درج کیے آلاف سران کو بھی درخواست دی مگر وہ بھی پیٹی بھائیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لاہور بار ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات کی گہمہ گہمی جاری وکلہ رہنما سید عظیم سیٹھی نے چیمبر کے حمراض صدر کے امیدوار آسیم چیما اور جنرل سیکرٹری کی نشست پر ملی قدیل کی حمایت کا اعلان کر دیا محکمہ جنگلات وائڈ لائف کی بھی سنی گئی ترقیاتی سکیموں کے لیے 32 کروڑ روپے سے زائد فنڈز کی منظوری دے دی گئی چیئرمن پی این ڈی حبیب الرحمان گیلانی کی زیر سدارت سبائی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں فنڈز کی منظوری دی گئی اور فن خطاتی امت مسلمہ کا قیمتی اصاصال ہمرا آرٹس کانسل میں فن خطاتی کی سالانہ نمائش کا احتمام سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے ابتدا کیا ستر سے زائد آرٹسٹوں کے دو سو سے زائد فنپاروں کی نمائش کی گئی